یہ ایک کتاب ہے اصول دین حضرت غوثِ پاک بگی اللہ تعالیٰ نولی استمبول سے چھپی ہوئی ہے مرکز الجیلانی میں بہوثِ علمی یا استمبول حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسن آپ کی تصریف اور آپ کے علمِ کلام کے فیصلے کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے اس میں خلفاءِ راشدین چار کے ذکر کے بعد پھر آگے علیدہ جو تذکرہ کیا اس سے پہلے خلافتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو سو سٹسٹ سفیل پر دو سو اکتر پر خلافتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس میں ذکر کیا کیا کہتے ہیں وَأَمَّا خلافتِ معاویہتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَتُن سَحِیْحَتُن بعد موتِ علیٍّ علیہ السلام وَبَعْدَ خَلِهِ الْحَسْنِ حَسَنِ بْنِ علیٍّ نَفْسَهُ مِنَ الْخَلَافَتِ وَتَسْلِيمِهَا الْمُوابِيَتَا لِلَا اِجِنْ رَأَهُ الْحَسَنِ وَلِمَسْلِحَتٍ آمَةٍ تَحَقَّ قَتْلَهُ وَهِيَ حِقْمُ دِمَعِ الْمُسْلِمِينَ وَتَحْقِيقُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ سَلَّمَا سَلَّمَ فِرْحَسَنِ اِنَّ اِبْنِ حَازَا سَيِّدُونَ لَعْلَا اللَّهَ يُسْلَعِهِ بِعْنَ الْخِيَادَيْنِ الْعَذِيمَتَيْنِ کہا کہ یہ خلافت ثابت ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو غوصے پاک کہتے ہیں کہ میں معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ اور یہاں پر آپ نے جو یہ جملہ لکھا وہ بھی کہا کہ یہ تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام جماعت کہا گیا آل سنت والجماعت میں جو جماعت ہے اس سال کو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار حکم کے مطابق خلافت حضرت امیر بہاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو دی تو غوص پاک کہتے ہیں تیسے رضی کوئی امیدواری نہیں تھا دو ہی تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امیر بہاویہ کو خلافت دے دی یہ تھا عالم اسلام کا عام الجماع جماعت والا سال کہ اختلافات ختم ہو گئے جماعت والا سال یہ سال اس وقت عالم اسلام میں قیادت تھی غوص پاک فرماتے ہیں امیر بہاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کردار تھا حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ ایک یو سی لیول کی اپنی ممبرشپ نہیں دیتے یہ امام حسن نے شرط و غرب میں اپنی پھیلی سلطنک مقبولیت میں ہوتے ہوئے کہا میں کوئی ڈرپوک حسن نہیں بے شدی چماچے ملعارک اس مٹھی میں سارے علموں کی کھوپڑیاں بن اگر میں ٹکراؤں تو سارے ٹکراؤں جائیں گے میرے کہنے پر لڑیں گے لیکن مجھے نانا جی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں نے فیاتین عظیمہ تین مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو ایک جھنڈے کے ریچے کتھا کرنا ہے تو میں نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی اس پر آپ نے پھر حضرت غوص پاک فری اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیس کی لِالتفاعِ خلاف بہن الجمیل وَلِالتفاعِ کُلِّ لِمُوابِیہِ تَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمِ اسلام میں مسلمانوں میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر رگا دینے کے بعد حضرت عمیرِ موابیہ کے خلاف اختلاف کرتا ہو غوص پاک کہتے ہیں ایک بندہ بھی اس وقت نہیں تھا جب امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حمایت کر دی اس میں لِانَّهُ لَمْ جَكُنْ هُنَاكَ مُنَازِونَ سَارِسَ فِي الْخَلَافَةُ وَخِلَافَةُهُ مَذْكُورَةٌ فِي قَالِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غوص پاک کہتے ہیں کہ امیرِ موابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو سرکار کی حدیث میں لکھی ہوئی ہے خِلَافَةُهُ مَذْكُورَةٌ فِي قَالِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مَا رُبِعَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ قَالَ تَدُورُ الرَّحَلِ اسْلَامِ خَمْسَمْ وَسَلَاسِينَا یہ حدیث جو مصند امام احمد بن حمل میں یہ حدیث حضرتِ غوص پاک اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے کہا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تیس سال مکمل ہو گئے اگلے پانچ سال یا چھ سال یا سات سال جو مختلف الفاظ ہیں اس حدیث کے یہ تو پورے ہوتے ہی تب ہے جب امیرِ موابیہ کو خلیفہ تسکیم کیا جائے ہی تو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ